شیخ عبد الرحمن السادیس نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا ہوگا مسلمان حکمران احساسے ذمہ داری کو سمجھے مسائل کا حل مذاکرات سے نکالے حج کو سیاسی مفاد کے لیے نہ استعمال کیا جائے خطبہ حج میں ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا مسلم امہ آج مشکل وقت سے گزر رہی ہے مسلمانوں کی مشکلات کی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو ذمہ داری کا حساس کرنا ہوگا مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہونے دی جائے خطبہ حج میں فلسطین اور مسجد اقصہ کو بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا خطبہ حج میں بتایا گیا کہ اسلام حق کامیابی اور فلاح کا دین ہے اللہ کے حکمات پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی آپ کو بتائیں کہ خطبہ حج میں امام کعبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا ہوگا مسلمان حکمران احساس زمداری کو سمجھیں مسائل کا حل مذاکرات سے نکالیں حج کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے خطبہ حج میں ان کا کہنا تھا کہ درشتگردی کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا مسلم اممہ آج مشکل وقت سے گزر رہی ہے مسلمانوں کی مشکلات کی وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہونے دی جائے خطبہ حج میں فلسطین اور مسجد اقصہ کو بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا شیخ عبد الرحمن الصدیس نے کہا ہے کہ درشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا ہوگا مسلمان حکمران احساس ذمہ داری کو سمجھیں مسائل کا حل مذاکرات سے نکالیں حج کو سیاسی مفاد کے لیے نہ استعمال کیا جائے خطبہ حج میں ان کا کہنا تھا کہ درشتگردی کو اسلام سے نہیں جوڑا جا سکتا مسلم اممہ آج مشکل وقت سے گزر رہی ہے مسلمانوں کی مشکلات کے وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے انہوں نے کہا کہ مسلمان حکمرانوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا